بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دی پرفیشنل ٹیک امید ہے کہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم نے ویب ڈیزائننگ کے ایک سیریز شروع کی تھی آج اس کا دوسرا فیز ہے ہم اس ویڈیو کے اندر یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ سی ایس ایس کیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے اپنی ویب سیٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی فنکشنیلٹی کیا ہے کیا وہ رول ادا کرتا ہے ویب ڈیزائننگ کے اندر تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی مزدار ہونے جاری ہے اس کے اندر جو ہے میں آپ کو لیٹس ٹکنیس کے بارے بتاؤں گا کہ اس طریقے سے ہم جو ہے سی ایس ایس کے ساتھ اپنی ویب پیجز کو یا ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ سی ایس ایس کیا ہے سی ایس ایس جو ہے ایک مارکب لینگویج ہے یہ ایک پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے یہ ایبریویشن ہے کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ کی جیسے کہ اس کے نام سے ہی باتا چال رہا ہے کہ یہ ایک سٹائل شیٹ ہے تو سٹائل شیٹ کیا گم کرتی ہے سٹائل دیتی ہے کسی بھی وال کو اب وال کیا ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارا ویب پیج ہے یا ہماری ویب سائٹ ہے یہ اس کو کیا کرے گی سٹائل کرے گی مطلب اس کے اوپر جو کلرز ہیں گرافکس ہیں یا اس کی جو لک ہے جو اس کی فیل ہے یہ اس کو ڈیفائن کرے گی تو ہم سی ایس ایس کے اندر جو ہے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جاو سکریٹ کیا چیزیں ہیں جیسے ایٹی ایم ایل جو ہے وہ کسی جیسے ہماری انسانی باڈی ہے اس کا جو ہے سکیلٹن ہے ہمارا ڈانچہ ہے ہمارا سٹکچر ہے ایس ٹی ایم ایل اور جو سی ایس ایس ہے وہ ہمارا اوپر جو باڈی کے اوپر گوشت ہے جو سکن ہے جو کلر ہے ہمارا جو ہمارے نیکشی سے ہم بولتے ہیں وہ ہے وہ سارا کے سارا آپ سمجھنے کے انسانی باڈی کے لحاظ سے اس کنسپٹ کے لحاظ سے وہ سی ایس ایس ہے اور جو جاوہ سکریٹ ہے وہ ہمارا نفس سسٹم ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو محسوس کرتا ہے یا کس طریقے سے چیزوں کو سٹڈی کرتا ہے یا ایڈنٹیفائی کرتا ہے تو سی ایس ایس جو ہے یہ بسیکلی کسی بھی ویب پیج کو ڈیزائن کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پہ ویجل سٹڈیو کوڈ اوپن کیا ہوا اور میں نے ایک فولڈر کریٹ کیا ہے ویب کا میں اس کے اندر جو ہے ایک اور فولڈر کر لیتا ہوں اور اس کا میں نام رکھوں گا سی ایس ایس مطلب کہ اس کے اندر جو ہے میرے جو ہیں سٹائلز کی شیرز جو ہیں پڑی ہوں گی میں نے اسی ایس کا فولڈر کر لیا اور اس کے بعد جو ہے اسی سی ایس کے فولڈر کو میں سیلیکٹ کروں گا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر ایک فائل کر لیتا ہوں سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کے نام سے تو style.css سوری ایک چیز جو ہے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ css جو ہے ہم اس کو تین طریقے سے use کر سکتے ہیں یہ پہلے جو ہے inline ہے ہم اگر tag کے اندر کسی بھی iteml tag کے اندر اس کو use کریں گے تو اسے ہم inline style بولیں گے جو سب سے worst ہے اس کو ہم use نہیں کرتے جو just وہ ایک method ہے لیکن ہم اس کو use نہیں کرتے وہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کے گٹیا method ہے کہ اگر ہم اس کے ذریعے جو ہے website کو style کرتے ہیں اور دوسرا ہے ہمارے پاس internal method اگر ہم header کے اندر جو ہے header کے اندر style tag کے ساتھ جو ہے اپنی file کو style کرتے ہیں تو اسے ہم internal بولتے ہیں وہ بھی اتنا famous نہیں ہے اس کی بجائے جو ہم approach استعمال کرتے ہیں تیسرے number پہ وہ external ہے تو تین types ہیں اس کی inline, internal and external جو ابھی میں نے css کے folder کے اندر جو file بنائی ہے یہ external method کے لیے ہے ہم اپنی ویڈیو سیریز کے اندر جو ہے external method ہی use کریں گے لیکن میں ابھی جو ہے آپ کو باقی دو کا بھی introduction دیتا ہوں کیونکہ وہ جو ہیں worst ہیں ہم اس کو use نہیں کرتے normally تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک index.atml کی file جو ہے create کر لیتا ہوں میں new file کے button کے اوپر click کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا index.html میں نے ایک index.atml کی file create کر لی ہے اور یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ web کے folder کے اندر ہے css کے folder کے اندر جسٹ جو ہے وہ style.css کی file ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے جو ہے ہم دونوں types کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ دونوں types کیا ہیں پیشلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں نے html کی templates کے بارے میں html5 کے بارے میں آپ کو سارے tags کے بارے میں بتایا کہ کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے work کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے ہم یہاں پہ html5 کی template کو import کرتے ہیں اور import کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں اس کا نام دے دیتا ہوں css3 آہ سوری یہ کرسر جو ہے css3 ٹھیک ہے css3 اکیلا ہی میں نے اس کو دے دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب کیا کرتے ہیں جی آہ اس کو میں کیا کرواتا ہوں save کرواتا ہوں اور save کروانے کے بعد جو ہے اس کو live server کے اوپر جو ہے ہم run کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی جو ہے میں کیا کروں گا اس کو save کروایا اور save کروانے کے بعد right click کروں گا right click کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو open with live server کروں گا تو اب دیکھیں گے ابھی جس جو ہے ہم نے اس page کے اندر just title set کیا ہے title کے اندر جو ہے ہم نے دیا ہے css3 کا نام ہاں تو یہ ہمارے پاس جو ہے براؤزر کے اندر جو ہم نے فائل ابھی index.iqml کی create کی تھی وہ run ہو گئی ہے اس کا title جو ہے css3 ہمارے پاس show ہو رہا ہے اب ہی code کی طرف چلتے ہیں اور اب ہم جو ہے لن کریں گے inline style کی طرح کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے تو میں یہاں pigment کر لیتا ہوں پہلے inline اس کو یہ capitalize ہوا ہوا ہے اس کو شوٹا کرتے ہیں inline style method اب inline style method کیا ہوتا ہے suppose کریں میں نے body کے اوپر جو ہے یہ ہمارا web page ہے اس کی body کو میں نے background color دینا ہے تو میں کیا کروں گا میں stack کے اندر جو ہے stack کے اندر جاؤں گا اور اس کی جو ہے اس کے اندر میں attribute use کروں گا style کا اور یہاں پہ جیسے میں لکھتا ہوں style اور style کے اندر جو ہے اب جیسے میرے پاس اب background کا color change کرنا ہے تو میں cs کی property use کروں گا background color کی تو میں یہاں پہ جیسے لکھتا ہوں background background اور dash color اور is equal to جو ہے آگے میں اگر اس کو کر دوں میرے پاس red اور اس کے بعد semicolon اس کو کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ sorry is equal to نہیں آئے گا بلکہ کیونکہ یہ attribute نہیں ہے بلکہ یہ style کی property ہے تو یہاں پہ colon آئے گا اب اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے اب اس کو سمجھ لیں یہ ہمارے پاس جو background ہے یہ ہمارے پاس background color لکھا ہوا ہے یہ ہے style کی property یعنی کہ property کا name ہے یہ property کے name کے فوراں بعد ایک colon آئے گا colon کے بعد اس property کی value آئے گی جو بھی جیسے color تھا تو ہم نے color کے آگے اس کا نام لکھ دیا اور اس کے بعد semi colon آگے گا ایک property complete ہو گئی تو یہ property جو ہے لکھنے کا طریقہ ہے style دینے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے property کا name آئے گا پھر colon آئے گا اور colon کے بعد property کی value اور اس کے بعد semi colon اب اس کو اگر میں save کرواتا ہوں save کروانے کے بعد جو ہے میں browser کے اندر جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے اس ہمارے web page کا جو color ہے وہ کیا ہو گیا ہے red ہو گیا ہے تو یہ بلکل آسان ہے اس کو کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے جیسے یہاں پہ میں ایک اور طریقے سے جو ہے میں یہاں پہ heading لے لیتا ہوں heading کے اندر جو ہے h1 کا میں نے tag لیا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں heading one اور اب اس کے اندر جو میں in line style apply کرنا چاہتا ہوں تو کیا لکھوں گا یہاں پہ style کا tag sorry attribute use کروں گا اور attribute کا اندر میں یہاں پہ جیسے لکھتا ہوں color اب simple color جو ہے وہ text color change کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ میں لیتا ہوں white اور جیسے ہی میں white لکھوں گا اور white لکھنے کے بعد اس کے بعد میں semicolon لگا ہوں گا کیونہ میں ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم property لکھتے ہیں property کا name لکھتے ہیں جیسے color جو ہے یہ property ہے اس کے بعد colon پھر اس کے بعد اس کی value اور پھر semicolon تو اس کے بعد میں اس کو save کرواتا ہوں save کروانے کے بعد جو ہے جیسے میں browser کے اندر جاؤں گا تو میرے پاس جو ہے یہاں پہ heading one کا جو tag تھا وہ white color کے اندر جو ہے show ہو رہا ہے ابھی اس کا میں background color change کرنا چاہوں heading کا تو میں کیا کروں گا اور یہاں پہ ایک space ڈال کے یہاں پہ لکھوں گا background color یہاں پہ میرے پاس یہ نیچے آ رہا ہے اور suppose کریں میں اس کو کر دیتا ہوں yellow اور yellow کرنے کے بعد میں یہاں پہ semicolon apply کروں گا اور semicolon apply کرنے کے بعد جیسے ہی میں control s press کروں گا تو میرے پاس جو ہے یہ page جو ہے save ہو جائے گا اور browser کے اندر آکھ جا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہے جو ہماری heading کا background color ہے وہ کیا ہو گیا ہے وہ yellow ہو گیا ہے اب heading جو ہے block level element اس لیے سارے پیر کے اوپر جو ہے یہ کیا کر رہی ہے اس کا جو background color ہے وہ آ رہا ہے differently اور اگر اس کو میں color کو جو ہے اگر میں یہاں پہ black کر دیتا ہوں تو آپ کو یہ زیادہ کلیر لی نظر آئے گا یہاں پہ جیسے میں لکھتا ہوں black black اور اس کے بعد جو اس کو میں save کرواتا ہوں save کروانے کے بعد جو ہے browser کے اندر جائیں گے دوبارہ سے اور جہاں کے بعد دیکھنے کے بعد جو ہے مارے پاس heading color جو ہے وہ black ہو چکا ہے تو یہ بلکل worst طریقہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر ایک style کو جو ہے اس کی style کے attributes کی جگہ پہ جو ہے ہمیں style لکھنا پڑے گا inline style method کے اندر تو یہ سب سے worst method ہے اس کو ہم بلکل بھی use نہیں کرتے یہ approach جو ہے اب web designing کے اندر استعمال نہیں ہوتی لیکن یہ method ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ externally method use کرتے ہیں اور یہ بھی use کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا external کو override کر دے گا مطلب اس کی جگہ پہ یہ execute ہو جائے گا تو ابھی جو ہے ہم کیا کریں گے ابھی ہم کریں گے یہ کہ میں اس کو inline method جو ہے میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگیا ہو ابھی میں اس کو remove کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں جی اس کو بلکہ اتنا جو ہے میں کومنٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں ایک نئی body کا tag لے لوں گا اس کے بعد جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ میں ایک body کا tag اور لے لیتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے ہم different چیزیں اب apply کریں گے اب آتے ہیں جی ہم internal method کی طرف تو میں یہاں پہ کومنٹ create کرتا ہوں control k control c کے ساتھ یہ shortcut ہے visual studio code کے اندر کومنٹ دینے کا اور اگر کومنٹ ہم نے uncomment کرنا ہے تو control k control u ہم دبائیں گے تو ابھی یہاں پہ لکھتا ہوں میں internal method تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں internal method internal style method انٹرنل style method تو یہاں پہ میں نے لکھا internal style method اب انٹرنل style method کے اندر کیا ہوتا ہے ہم ایک style کا tag لیتے ہیں اور tag اندر جو ہے ہم چیزوں کو target کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے جیسے ہمارے پاس body ہے body کا جو ہے color ابھی دیکھیں یہ body last میں لیا ہوا یہاں کمنٹ آؤٹ کر دیا تھا تو میں یہاں پہ لکھوں گا body اور body tag کو میں directly کر رہا ہوں اب اس میں style دینے کا کیا طریقہ ہے جس بھی tag کو target کرنا ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اور نام لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے دو curly braces لگانی ہے اور دو curly braces کے درمیان میں جو ہیں وہ style کی properties آئیں گے جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں background color اب اس کا مچینڈ کرنا جاتا ہوں جیسے یہاں پہ میرے پاس property آ رہی ہے property کے بعد colon automatically آجے گا اور اس کے بعد property کی value آجے گی جیسے یہ میں aqua marine لگاتا ہوں اور اس کے بعد semi colon لگاؤں گا اور semi colon لگانے کے بعد browser کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ والا style جو ہے apply ہو جائے گا تو ابھی یہ والا جو text ہے ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ style ہم نے کیا ہوا ٹھیک ہے جی ابھی کرتے ہیں جی یہ ہمارے پاس style apply ہو گیا ابھی اس کے اوپر جو ہے جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا heading one ہم h1 لکھتے ہیں یہاں پہ h1 اور اس کے اندرہ میں لکھتا ہوں heading one اب heading one کو بجائے یہاں پہ میں دینے کے یہاں پہ target کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا h1 اور h1 کے آگے جو ہے اس کی میں property use کروں گا color کی جیسے میں color جو ہے اس کا کرنا چاہتا ہوں color اور میں color کرنا چاہتا ہوں white اور white کرنے کے بعد میں semi color apply کروں گا semi color apply کرنے کے بعد میں save کروں گا اس کو اور save کرنے کے بعد اپنے browser کے اندر جا کے دیکھوں گا تو دیکھیں گے heading color white ہو گیا ابھی اس طریقے سے اس کا جو ہے جو ہے ہم نے background color chain کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے background color کی property جیسے یہاں پہ میرے پاس show ہو رہی ہے اور اس کو میں دیتا ہوں green color اور green color دینے کے بعد میں semi color apply کروں گا اور save کروں گا اور browser کے اندر جا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ attribute apply ہو جائے گا background color وہ ہماری heading پر apply ہو چکا ہے تو اب میں کیا کروں گا ابھی جو ہے میں اس style کو اس style کو جو ہے in line method کو internal method کو میں کیا کر رہا ہوں comment out کر رہا ہوں میں یہاں سے control K اور control C کروں گا تو یہ comment ہو جائے گا اور یہ اب جو ہے browser کے اندر work نہیں کرے گا جیسے ہی یہ میں اس کو کرتا ہوں تو یہ work نہیں کرے گا لیکن جو ہمارا نیچے والا جو کام ہے یہ والا یہ work کر رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے جی اچھا یہ والا جو ہے اس لئے show rank attribute یہاں پہ بھی close ہے تو میں اس کو ایک مرتبہ undone کرتا ہوں اس کو میں remove کرتا ہوں اور اس کے بعد save کروائیں گے browser کے اندر جاکہ دیکھیں گے تمہارے پاس جو ہے یہ والا جو attribute کیوں ہوں آرہا یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں کون سی جگہ پہ ہے یہ body کے اندر ہے اور heading سے پہلے تو body کے اندر heading سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آرہا ہے ہمارے پاس تو میں اس کو بھی کر دیتا ہوں remove کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے browser کے اندر جاکہ دیکھیں گے تو یہ change ہو جانا چاہیئے تھا کیوں نہیں ہوا یہ جو ہے javascript جو browser کے اندر render ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے چلیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ابھی جو ہے ہم next move کرتے ہیں ہمارا جو style ہے style دینے کا جو تیسرا method ہے وہ کیا ہے ابھی آپ نے اس کا basic syntax دیکھا کہ ہم نے کیا لکھتے ہیں property کا name لکھتے ہیں اور property کا name لکھنے کے بعد جو ہے ہم column ڈالتے ہیں column ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس کی value ڈالتے ہیں property value اور property value ڈالنے کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں semi-column place کرتے ہیں اور ہماری property جو ہے cs کی apply ہو رہتی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اب style جو ہے وہ externally دینا سیکھنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے یہ ایک style css کے folder کے اندر میں نے file جو create کی تھی شروع میں style.css کی اس کو ہم نے اس file کے اندر include کروانا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ آؤں گا title کے tag سے اوپر یا اس کے نیچے بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی issue نہیں ہے تو میں یہاں پہ ایک tag use کروں گا link کا اور link کے اندر جو ہے اس کا relationship ہم نے style sheet رکھنا ہے اور hrf کے اندر ہم نے اس کا link دینا ہے کس جگہ پہ یہ ہماری style کی جو file ہے وہ پڑھی ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ css کے folder کے اندر ہے اور اس کا نام ہے style.css اس کے بعد ہم اس کی type دیں گے type آجے گی text slash css اور اس کے بعد اس کو میں save کروا دوں گا اور save کروانے کے بعد جو ہے براؤزر کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہے کوئی بھی style جو ہے اس کے اوپر applicable نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم آئیں گے اپنی external file کے اندر اور یہاں پہ جو ہے ہم اپنی web page کو design کرنا شروع کریں گے یا style کرنا شروع کریں گے تو یہاں پہ جیسے میں نے body کو target کیا اور body کو target کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں background color اور background color کے اندر جو ہے یہاں پہ جیسے میں دیتا ہوں یہ جیسے میں نے یہ دیا تھا چلے antiq white دیتے ہیں اور اس کے بعد semicolon apply کرتا ہوں semicolon apply کرنے کے بعد جیسے ہی میں اس کو save کروں گا آپ دیکھیں گے کہ میں نے style اس file کے اندر دیا ہے لیکن یہ html page کے اوپر جو ہے apply ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ externally method ہے اور اس کو ہم سب سے زیادہ popular method یہی ہے ہم اسی کو ہی use کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے heading کا tag تھا اب اس کو میں target کروں گا h1 کو اور h1 کو target کرنے کے بعد جو ہے جیسے ہی میں یہاں پہ اس کا color لکھتا ہوں جیسے میں یہاں پہ اس کا color جو ہے وہ کرتا ہوں جیسے یہ aqua کرتا ہوں اور aqua کرنے کے بعد جو ہے میں save کرواتا ہوں save کروانے کے بعد براؤزر کے اندر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ میری heading کا color جو ہے automatically apply کر دیا ہے اس نے تو یہ طریقہ ہے externally css کو استعمال کرنے کا سب سے زیادہ famous طریقہ یہی ہے professional developers جو ہیں اسی کو use کرتے ہیں تو ہم بھی اسی اپنی web designing series کے اندر جو ہیں اسی طریقے سے اس کو use کریں گے تو امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آرگی ہوگی تینوں methods کی اب اس file کو ہم نے یہ style کر لیا ہے اب اس file کو ہم کوئی اور web page ہے اس کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں جبکہ اگر ہم inline لکھتے ہیں تو inline جو ہے ہر ایٹی ایمل کے اندر دبارہ دبارہ سے ہمیں copy paste کرنا پڑے گا یا پھر لکھنا پڑے گا اس طریقے سے جو ہمارے پاس sorry inline جو ہے وہ تو ہمیں ہر tag کے لیے لکھنا پڑے گا لیکن جو internal ہے وہ ہمیں ہر ایک کے اندر copy paste کرنا پڑے گا inline تو ویسے ہی worst ہے اس کو ہم use نہیں کرتے اس لئے ہم external file کے اندر style لکھتے ہیں اور external file کے اندر style لکھنے کے بعد جو ہے ہم اس کو multiple pages کے اوپر جو ہے اس کو apply کر سکتے ہیں تو اس کا یہ سب سے بڑا benefit ہے اچھا اس کے بعد جو ہے ہم آگے next move کرتے ہیں میرے خیال سے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ CSS کیا ہے اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے جو ہے چیزیں کرتے ہیں کس طریقے سے style کرتے ہیں اور اس کے methods کیا ہیں CSS کی properties لکھنے کا کیا method ہے اور اب جو ہے ہم next phase کے اندر move کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہم style کی یعنی CSS کی different properties جو ہے ہم مزید اس کے اوپر ورک کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں یہ ابھی مجھے یہ ناوے کر رہا ہے میں یہ کومنٹ جو کی ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور یہاں تک اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اور ختم کرنے کے بعد یہ میں heading بھی یہاں پہ ختم کرتا ہوں ابھی چونکہ میں اس کی properties آپ کو deeply جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کے بعد یہ h1 کا tag بھی ختم کرتا ہوں اب ہم اس کی different attributes کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں colors کے اوپر کہ colors CSS کے اندر کونسی ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں کومنٹ کر لیتا ہوں colors in CSS تو colors in CSS جو ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں اور لکھنے کے بعد جو ہے میں یہاں پہ کیا کروں گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میلے میں اس کو remove کر رہا ہوں remove کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو ابھی cut کر دیتا ہوں اور cut کرنے کے بعد اس کو میں save کرواتا ہوں اور save کروانے کے بعد براوزر کے اندر اگر ہم جا کے دیکھیں تو میرے پاس جو بھی style اوپر apply ہوئے تو سارے ختم ہو گئے ہوئے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں colors کی background color کی background color دینا ہو یا چاہے text کو color دینا ان کے method سیم ہی ہیں ہم چیک کرتے ہیں کتنے طریقے سے جو ہے ہم colors جو ہے css کے اندر دے سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے basic طریقہ ہے basic طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس HTML کے کچھ define color ہے name کے ساتھ جیسے یہاں پہ visual studio code کے اندر آپ کو suggestion list کے اندر show ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی بھی color آپ چوز کریں اس کا نام ڈالیں اور پھر semi colon ڈالیں اور color جو ہے آپ کا جو color ہے وہ apply ہو جائے گا جیسے یہاں پہ gray میں نے ڈالا تو gray جو ہے apply ہو گیا تو یہ سب سے basic طریقہ ہے کہ ہم اس میں by name colors کو call کرتے ہیں یہ پہلا method ہے اس کے بعد اس کو میں control کے control c کے ساتھ comment out کرتا ہوں comment out کرنے کے بعد میں دوبارہ صرف background color کی property لیتا ہوں اور لینے کے بعد اب میں use کروں گا یہاں پہ ایک function RGB اب RGB جو ہے یہ red blue green یا red green blue سے بنتا ہے کے combination سے جو ہے ہماری screen کے اوپر approximately جو ہے وہ 16 million colors جو ہے produce ہوتے ہیں ان کے combination سے ان کی mixing کے وجہ سے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ function ہے function کیا ہوتا ہے جس کے آگے جو ہے دو ہمارے پاس چھوٹی جسے ہم bracketیں بولتے ہیں چھوٹی bracketیں لگی ہوتی ہیں اور ان کے اندر کوئی یہ جو آ رہی یہ parameters ہیں اس کے تو یہ ایک method ہے جس کے اندر ہم اس کی value دیں گے اب دیکھیں red green اور blue اب ان کی ہم جو ہے integer کے اندر value دیتے ہیں اور ان کی value جو ہے range کرتی ہے zero سے لے کے 255 تک یعنی کہ 255 تک basically ان کی جو range ہوتی ہے 256 ہوتی ہے لیکن zero بھی چونکہ include ہے تو 255 تک zero سے لے کے ہم کوئی بھی value ڈالیں گے اور یہ ان کی combination کی ورہ سے جو ہے color جو ہے produce ہوتے جائیں گے ابھی ہم کیا کریں گے جیسے یہاں پہ red ہے تو red کی جگہ پہ میں اس کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ value ڈالتا ہوں جیسے میں اس کی value ڈالتا ہوں میرے پاس ہے 12 اور green کی value میں ڈالتا ہوں 36 اور اس کی میں value ڈالتا ہوں 48 تو یہ میں نے value ڈال لی تو میرے پاس جو ہے یہاں پہ کوئی gray color کی shade جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یعنی کہ blue color کا gray shade ہے اور اس میں جس کی maximum value ہوگی اسی کی shade بنیں گی جیسے یہاں پہ میں نے blue کی maximum value دیا اگر میں یہاں پہ کر دوں 72 تو اب جو ہے میرے پاس reddish color کی shade بنیں گی تو مطلب جس کی value سب سے زیادہ ہوگی اسی کی shade create ہوگی جیسے میں اس کو browser کے اندر جا کے دیکھتا ہوں تو یہ red کی shade create ہوگی ہوئی ہے تو یہ طریقہ ہے دوسرا color دینے کا کہ ہم جو ہے red blue green یا red green blue کو جو ہے rgb کو use کریں اور color جو ہے apply کریں میں اس کو comment کر رہا ہوں ابھی اور comment کرنے کے بعد جو ہے میں next line کے اندر دوبارہ پھر سے background color کی جو ہے property لیتا ہوں اور property لینے کے بعد جو ہے اب میں ایک اور method use کروں گا rgb a کا rgb a جو ہے کیا ہے اس میں red green blue وہ تو پہلے والی method ہے اب نئی چیز ہے اس میں alpha اب alpha کیا ہے alpha color کی opacity ہے یہ set کرتا ہے کہ color کی darkness جو ہے screen کے اوپر کتنی ہوگی اور اس کی value vary کرتی ہے اندر آئے گی مطلب 0.1 سے لے کے 1.0 تک یا 1 تک تو اس میں ہم کوئی بھی value دے سکتے ہیں ابھی جیسے یہ والی اوپر والی جو shade تھی میں اس کو copy کر لیتا ہوں اوپر والی جو color تھا اس کو میں copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ paste کروں گا اور paste کرنے کے بعد دیکھیں گے یہاں پہ کوئی بھی color اس نے بنایا نہیں اگر اس کو میں save کر رہا ہوں browser کے اندر چیک کروں اور semi color اپلائی کرتا ہوں semi color اپلائی کرنے کے بعد جیسے ہی میں browser کے اندر جا کے دیکھوں گا تو میرے پاس جو ہے وہ دیکھیں اس کی half shade جو ہے اپلائی ہو گئی ہوئی ہے مطلب اس کی آدھا جو تھا opacity اس نے کام کر دیا اگر میں اس کو جیسے جیسے increase کرتا جاؤں گا جیسے میں 8 کرتا ہوں تو shade جو ہے dark ہوتی جائے گی دیکھیں یہاں پہ dark ہوگی اگر میں اس کو 3 کرتا ہوں تو یہ مزید light ہوتی جائے گی مطلب 0 کی طرف جتنا قریب آؤں گا اتنا light ہے اور اگر 1 کی طرف جتنا قریب میں جاؤں گا اتنی ہی dark ہوتی جائے گی تو یہ دوسرا طریقہ ہے background color سوری تیسرا طریقہ ہے background color دینے کا یا کوئی بھی color جو ہے set کرنے کا تو اس کو میں جو ہے comment کرتا ہوں اور comment کرنے کے بعد جو ہے میں next line کے اندر آتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں background color ہمیں کونوں لگاتے ہیں اب پہلی value جو ہے دو جو value ہوتی ہیں پہلی red کی ہوتی ہیں پھر دوسری دو green کی ہوتی ہیں اور تیسری دو جو ہیں وہ blue کی ہوتی ہیں اس میں total 6 values ہوتی ہیں دو red کی دو blue کی دو green کی تو اس میں جو ہے چونکہ number system جو ہے یہ hexadecimal ہے یہ 16 digit کے اندر آتا ہے اس میں counting اس طریقے سے ہوتی ہے کہ 0 سے لے کے 15 تک ہم اس کو count کرتے ہیں 0 سے لے کے 9 تک ہم number use کریں گے اور 10 سے لے کے ہم a b c use کریں گے جو جاتی ہے f تک مطلب 10 a اور 11 جو ہے b بنے گا 12 جو ہے c بنے گا اس کے بعد جو 13 ہے وہ بنے گا ہمارا d اور 14 جو ہے ہمارا e بنے گا اور 15 f بنے گا تو f تک ہماری اس کی range جاتی ہے اب جیسے جہاں پہ میں نے white color بنانا ہو تو میں کیا کروں گا میں سب کی value جو ہے 15 15 ڈال دوں گا تو 15 نہیں میں لکھ سکتا 15 جو ہے میں نہیں لکھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں 15 لکھتا ہوں تو وہ r کی پہلی value 1 لے لے گا اور دوسری value 5 لے لے گا تو اس طریقے سے نہیں لکھنا آپ نے 15 کی جگہ پہ ہم f f ہی لکھیں گے تو white color جو ہے create ہو گیا ہے اگر میں یہاں پہ اب دیکھیں اس کا جو ہے میں change کرتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں a f a اور اس کی جو ہے میں دوسرا value change کرتا ہوں c اور اس کی میں کر دیتا ہوں d اب دیکھیں یہ different color جو ہے create ہوگا ray کی light share جو ہے screen کے پر create ہو گئی ہے اور اگر جو ہے میں اس کو e کرتا ہوں تو تب بھی اس کے اندر major difference آئے گا اگر میں یہاں پہ اس کو one کر دیتا ہوں اور آپ دیکھیں گے یہ یہاں پہ yellow کی share جو ہے create ہو گئی ہے تو یہ hexadecimal colors ہیں آپ ان کو hashtag کے ساتھ use کرتے ہیں اگر میں hashtag نہیں لگاتا تو یہ color جو ہے applicable نہیں ہوگا اگر میں اس کو save کرواؤں browser کے اندر جاؤں تو white ہی آئے گا اگر میں hashtag لگاؤں گا تو پھر ہی color یہ کام کرے گا اب اگر آپ نے یہ color لینا ہے تو آپ کیا کریں گے ایک تو آپ کا option ہے photoshop کا آپ photoshop کے اندر جائیں وہاں پہ color picker کے ساتھ جو بھی color select کریں گے اس کی hexadecimal نیچے ویلی شور ہی ہوتی ہے اس کو copy کریں اور یہاں پہ hashtag کے ساتھ اس کو paste کر دیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ hex-color.com کی ویب سٹ کے پر جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے آپ color جو ہے اس کے hexadecimal code جو ہے وہاں سے لے سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں اس کو comment out کرتا ہوں اب next method کی طرف جاتے ہیں color کس طریقے سے اور دے سکتے ہیں ہم CSS کے اندر تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں background color اور background color لکھنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں ڈالوں گا تیسرے method سے اس کا نام ہے HSL یعنی کہ hue saturation lightness تو یہاں پہ جو ہے اب hue کیا ہے hue کی value جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے vary کرتی ہے تو اگر میں اس کے اوپر mouse hover کروں تو یہاں دائے گا sets the background color of the element تو یہاں پہ suppose کرے ہیں میں hue کی value دیتا ہوں 12 اور saturation دے دیتا ہوں اس کو 10 اور brightness دے دیتا ہوں 20 تو میرے پاس جو ہے یہ اس طریقے color جو ہے وہ create ہو گیا ہوا ہے اگر میں اس کے اوپر hover کروں تو میرے پاس یہ والا color آگیا اگر میں value چینج ہو رہی ہے اگر میں اس کو یہ کر لیا select تو یہ RGB کے اندر آگئی جبکہ hue saturation کے اندر جو ہے وہ darkness آتی ہے اگر میں یہاں پہ اس کو HSL کرتا ہوں تو HSL کے اندر یہ والی value میرے پاس آ جائے گی جو کہ یہ والی شو ہو رہی ہے اگر میں یہاں پہ اس کو HSL کرتا ہوں تو اس کی جو value ہے دیکھیں 288 آگئی لیکن یہ بہت زیادہ زیادہ ہو گئی اس میں جیسے ہم اس کو یہاں پہ use نہیں کر سکتے یہاں پہ جیسے میں 45 کرتا ہوں اور یہ value جو ہے 100 سے چھوٹی ہونی چاہیے تو اس کو میں 45 کرتا ہوں تو یہ color جو ہے میرے پاس screen کے اوپر create ہو جائے گا اگر میں اس کو بھی 45 کرلوں دیکھیں 45 45 45 یہ خاکی color shade میرے پاس screen سرور کے اوپر کرتے اور یہاں پہ جاتے ہیں style ڈاٹ css کے اندر اور اگر یہاں پہ میں chain کروں اس کی value کو 50 کر دیتا ہوں اور اس کی value جو ہے وہ 60 کر دیتا ہوں پھر سے میں اس کو save کرواتا ہوں اور save کروانے کے بعد جو ہے میں جاتا ہوں براؤزر کے اندر تو میرے پاس جو ہے کلر اپلائی ہو جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے اب یہ اس لئے اپلائی نہیں ہو رہا کیونکہ ہم سیچوریشن اور برینٹنس جو پرسنٹیج کے اندر دیتے ہیں تو میں اس کو پرسنٹیج کرتا ہوں پرسنٹیج کر دیا اور اس کے بعد جو save کرواتا ہوں save کروانے کے پاس براوزر کے اندر جا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس کلر سکرین کے اپلائی ہو جائے گا اس طرح گے ہوں کہ یہ کیا کلر آئے گا یہ پاسٹی کے ساتھ آئے گا میں جیسے یہاں پہ اس کو کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور پیسٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ ہم نے پاسٹی نہیں دی اگر میں اس کی پیسٹی ون کرتا ہوں جو اوپر کلر ہم نے ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ میتھڑ ہوگئے ہمارے کلر اپلائی کرنے کے تو امید ہے کہ اس میں آپ کلر لگانے کی سمجھ آگئی ہوگی کس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں تو یہ آپ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے طریقوں سے کلر لگا سکتے ہیں اپنے style css کے اندر اب اس کے بعد آتے ہیں background کی دوسری properties کے اوپر تو یہاں پہ میں اس کو comment out کر لیتا ہوں comment out یہاں پہ لکھتا ہوں background attributes جیسے یہاں پہ میں لکھا background attributes background attributes کون کون سا ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آ رہا attachment blend mood clip color image origin position x y repeat size تو یہ میرے پاس کافی background کی properties آ رہی ہیں تو اب یہاں پہ سب سے کے اندر اور browser کے اندر جانے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں کوئی لکھتا ہوں جیسے لکھتا ہوں wall paper wall paper تو google سے کوئی image download کر کے در لے آتا ہوں ابھی میرے پاس internet available ہے میں نے یہاں پہ وائی فائی آف کیا تھا تو اس کو internet connect کر لیتے اور internet connect کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں میرا بھی internet کا issue جار رہا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کوئی رہوں گا اور اس کو پیسٹ کر دوں گا تو میں نے پیسٹ کر دی ہے اب بھی آتے ہیں اپنے browser کی طرف تو یہاں پہ میں امیج لگانی ہے تو میں اس کے لیے method use کروں گا url کا url جو ہے اگر میں لگاؤ images slash ابھی میرے پاس کوئی suggestion نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی ہوں css کے folder کے اندر اور style dot cs کے فائل کے لگے کیا کرنا پڑے گا css کی directory سے نکل نکل پڑے گا تو میں کیا کروں گا اس کی back directory میں جانے کے لیے یہاں پہ لکھوں گا double dot slash images اور اس کے بعد میرے پاس different images آ جائیں جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں تو میرے پاس جیسے یہ آ رہی ہے تو میں اس کو جیسے ہی چوز کروں گا اور چوز کرنے کے بعد اس کو اپلائی کرتا ہوں تو آپ four کر لیتے ہیں بہت سار image جو مرضی آپ لگا لیں جس link دینا اور یہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے یہ ختم ہو گئی اور آگے جو پھر سے ریپیٹ ہو آگے جاتے ہیں اس کی پر پر ریپیٹ گراؤنڈ ڈیش اب اس کی ریپیٹ ختم کرنے کے ریپیٹ نہیں ہو ریپیٹ یہاں تک آ گئی ہے اور اگر جو ہے اب اس کے اندر ریپیٹ کے اندر بھی بہت سارے اوپشن آوپشن آویلبل ہے یہاں پہ ریپیٹ ایکس یہ ہوریزونٹلی میرے ریپیٹ کرے گا یہ دیکھیں ہوریزونٹلی کر رہا ہے اگر ہم لکھیں گے یہاں پہ ریپیٹ وائ تو یہ کیا کرے گا مطلب کہ نیچے کی طرف تو نیچے کی طرف ہائٹ فل تھی تو اس وقت نہیں ہوئی اگر ہائٹ آویلبل ہوتی تو یہ ریپیٹ ملٹیپل ٹائمز ہوتی جاتی اور اگر ہم نو ریپیٹ کریں گے تو نو ریپیٹ کے جگہ پہ وہ کسی کو ریپیٹ نہیں کرے گا جیسے یہاں پہ میں کرتا ہوں اور ٹھیک ہے جی ریپیٹ کا آ گیا ریپیٹ کے اندر جو ہے میرے پاس ابھی میں اس کو نو ریپیٹ کر دیتا ہوں تو اس کے اندر آپ کے پاس بہت سارے اوپشن آویل آگر میں اس کو دوبارہ سے کر کے دیکھوں دیکھیں بیگرانڈ آہ بیک گراؤن ڈیش ریپیٹ اور اب دیکھیں گے اس کے اندر ریپیٹ ایکس ریپیٹ وائر راؤنڈ سپیس انٹل تو یہ جو ہے انسیٹ سوری تو اس کے اندر بہت سارے اوپشن جیسے میں یہاں پہ سپیس کرتا ہوں تو سپیس کے اندر کیا کرے گا جیسے میں ریپیٹ کا مطلب جو ہے وہ x اور y دونوں طرف ریپیٹ ہوگی اس پہ میں 9 ریپیٹ کر رہا ہوں 9 ریپیٹ اور اس کے بعد ہم اگلی پروپٹی کی طرف آتے ہیں بیگرانڈ بیگرانڈ اب دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے ریپیٹ ہوگئی پوزیشن آگئی پوزیشن کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں پوزیشن جو ہے ابھی سپوز کریں ایمیج لگی ہے اس طرف میں جاتا ہوں یہ اس طرف موو ہو جائے جو میں کیا کروں گا یہ ہے یہ کورنر جو ہے کونسا کورنر ہے یہ ٹاپ رائٹ کورنر ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا ٹاپ سپیس رائٹ تو ٹاپ رائٹ لکھنے کے بعد میں سیمی کورنر اپلائی کروں گا اور سیو کرنے کے بعد براوزر کے اندر جاؤں گا تو دیکھیں گے جو ہے رائٹ طرف ٹاپ کے اوپر موو ہوگی ہوئی ہے تو اس طرح سے ہم ایمج کو موو کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ تو یہ پوزیشن جو ہے اس طریقے کو سیٹ کرتی ہے اب دیکھیں اگر اس کی اور بھی پروپٹیز ہیں پوزیشن ایکس ہے پوزیشن وائی ایکس کی اوپر پوزیشن کہاں پہ ہو تو یہ دونوں لیدہ لیدہ سے اور آگے ڈیش لگاؤں گا تو میرے پاس جو ہے اٹیچ منٹ آگئی اگر آپ کو اٹیچ منٹ لگانا جاتے ہیں تو اٹیچ منٹ جو ہے جیسے میں اس کو کہتا ہوں یہ سکرین کے اوپر سکرین کے میں فکس کرتا ہوں تو یہ ایمج جو یہاں پر فکس ہو جائے گی اور اگلا کونٹ سکرین کے پر شو ہو ہو جائے گا تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہیں تو میں اس کو فکس ہی کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے بات کریں گے بعد میں تھوڑی دیر بعد کہ کیا ہوتا ہے باکس موڈل تو ابھی جو ہے میں بیگرون کے اور کچھ ایٹریبیوٹس کو اگر میں دیکھوں آویلبل ہیں بیگرون سائز آ جاتا ہے سائز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جی 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 ہمارے پاس کور ہے تو کور پور پوری width height ہے اتنی ہی آ جائے گی تو اب دیکھیں کونٹین کے اندر original width height آ گیا اور cover کے اندر سکرین کے پر فٹ ہو جاتا ہے تو کور کیا میں نے تو یہ کچھ background کی attributes تھے یہ background کے attributes تھے اوپر ہم نے colors کے دیکھ چھے طریقے سے میں لگانا سکھا آب جو ہے ہم next phase کی طرف move کرتے ہیں اور کچھ نئی properties کو explore کرتے ہیں css کے اندر اب جو ہے ہم next phase کی طرف move کرتے تو next phase کے اندر جو ہے ہم css کے box model کو study کریں گے box model کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے میں جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ show up ہو رہا ہے تو اب میں کیا کروں گا میں جو ہے اب اپنے html code کے اندر جاتا ہوں اور code کے اندر جانے کے بعد جو ہے میں body کے اندر ایک div create کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک div لے لیتا ہوں div اور کے ساتھ create ہو گئی ہے div create ہو گئی کلاس اس کے اندر ہے box اب میں کیا کروں گا style css کے اندر جاؤں گا اور style css کے اندر جانے کے بعد میں کیا کروں گا اپنی کلاس کو تارگٹ کروں گا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں sqml کے اندر id اور کلاس id کو ہم ہیش ٹیک کے ساتھ تارگٹ کرتے ہیں اور کلاس کو ہم ڈاٹ کے ساتھ تارگٹ کرتے ہیں تو ابھی میں نے جو بنایا ہے وہ ایک کلاس ہے تو اس کو ہم ڈاٹ کے ساتھ تارگٹ کریں گے تو یہاں پہ میں لکھوں گا ڈاٹ box اور اس کے بعد سب سے پہلے میں اس کی ہائٹ سیٹ کرتا ہوں ہائٹ جیسے ون ففٹی پکسل لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں width کی طرف width بھی اس کی میں ون ففٹی پکسل ہی لے لیتا ہوں اور اس کے بعد جب جیسے میں اس کو save کرواتا ہوں save کروانے کے بعد جو میں براوزر کے اندر جاؤں تو میرے پاس کوئی بھی ونڈو یا کوئی بھی باکس شعور نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی بیگرونڈ کلر جو ہے اپلائی نہیں کیا تو بیگرونڈ کلر جیسے ہی میں اس کے اپلائی کرتا ہوں جیسے یہاں پہ میرے پاس ایک کلر ہے اور اس کو میں save کرواتا ہوں اور save کروانے کے بعد جو براوزر کے اندر جائیں گے تو دیکھیں کہ یہاں پہ ایک box 150 pixel create ہو چکا ہے اب ہم اس box model کو سمجھتے ہیں میں اس کے پر right click کروں گا اور inspect element کے اوپر click کروں گا ماؤس کے ساتھ اور میرے پاس جو ہے وہ inspect element جو ہیں وہ open ہو جائیں گے دوبارہ سے کرتا کہ یہاں پہ box model شو ہو رہے 150 pixel by 150 pixel کا اس کے اوپر جو ہے اس کے باہر پیڈنگ ہوگی پھر بورڈر آئے گا اور پھر مارجن آئے گا آپ نے دو چیزیں سمجھ لینی ہے مارجن اور پیڈنگ میں کیا ڈیفرنس ہے پیڈنگ جو ہے وہ کسی بھی element کو انٹرنل سپیس دیتا ہے آہ اگر ہم سمپل پیڈنگ یوز کریں گے تو چاروں طرف سے left right top bottom سے آہ اتنی سپیس اس کو allocate کر دے گا اس کے اندر اور مارجن جو ہے وہ آؤٹ آف دی باؤنڈری جو ہے سپیس انکریمن کرتا ہے کہ باہر سے جو ہے اتنی سپیس چھوڑ دو مطلب اس کی باؤنڈری جو ہے مطلب پان پکسل اگر مارجن دیتا ہوں تو چاروں طرف سے پان پان پکسل جو ہے باقی چیزیں اس سے دور رہیں اس کا مطلب یہ ہے تو اگر جو ہے میں اپنے ایٹر کے اندر جاؤ گے کہ یہ پہ جو ہے یہ پیڈنگ جو ہے پلائی ہوگی ہے جو گرین باکس کے اندر آپ کو شو ہو رہا ہے یہ پر پیڈنگ ہے اور جو یہ پیس سینٹر میں شو ہو رہا ہے تو اب جو ہے اس کی کتنی ہو گئی جی اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس ون سکسٹی بائی ون سکسٹی پکسل کی ہو گئی کیونکہ پانچ پکسل کی دونوں طرف سے پیڈنگ ہے تو لیفٹ ورائٹ سے بھی تو ہم اس کو ون سکسٹی بائی بائی سکسٹی بولیں گے لیکن اس کی جو جو کولٹ کے بعد میں لکھتا ہوں پکسل اور اس کا کلر جو ہے میں بلیک کر دیتا ہوں اور بلیک کرنے کے بعد اس کو میں سیف کرواتا ہوں سیف کروانے کے بعد براوزر کے اندر جائیں گے تو میرے پاس یہاں پہ دیکھیں گے دو پکسل کا بورڈر بھی اس کے عدد ہو مجھ آ رہی ہوگی اس کے بعد ہم مارجن کی طرف آتے ہیں تو مارجن بھی میں دس پکسل دے لیتا ہوں یہاں پہ مارجن ٹین پی ایکس اور اس کے بعد جو ہے میں جاؤں براوزر کے اندر آپ دیکھیں گے دس پکسل کا اس نے مارجن چاروں طرف طرف سے لیکن چونکہ ہم نے ڈیوز کی ہے تو یہ بلوک لیول ایلیمنٹ کے طور پر شو ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ رائٹ طرف سے مارجن بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیو جو ہے بلوک لیول ایلیمنٹ ہے اس کو ہم اس کا ڈیسپلی بلوک کر دیں تو تو اس کو ہم مارجن بولیں گے اگر ہم مارجن لیں گے سوری سپیس لیں گے تو اس کو ہم پیڈنگ بولیں گے اور بورڈر جو ہے وہ پیڈنگ سے پیڈنگ اور مارجن کے درمیان میں جو چیز آئے گی اس کو ہم بورڈر بولیں گے تو یہ ایک باکس موڈل ہے اس ہم باکس موڈل بولتے ہیں اب اس کو جو ہے اچھے طریقے سٹڈی کر لیں پیڈنگ جو ہے انٹرنلی سپیس ہوتی ہے اور مارجن جو ایک سپیس ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ابھی بورڈر تھا ابھی ہم بورڈر کی چیزوں کو ڈسکس کی فائل کے اندر اور میں اس باکس آ ون کو جو ہے ٹارگر کرتا ہوں اور سب سے پہلے اس کی جیسے میں نے اس کی جو ہے رکھی آ ویڈ 200 پکسل آ آ آ آ 200 پکسل اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا کوئی بیگرون کلر سیٹ کر دیتا ہوں جیسے یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں ییلو اور ییلو کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو سیو کر آ براوزر کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو میرے پاس باکس باکس جو لگانا سکھاؤں گا بارڈر کی اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے سب سے بارڈر کی سلائس ہے ویٹھ ہے ان لائن ہے جو بھی ہم اس کے سٹائل دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں بہت ساری ہمارے پاس پرابٹی آویلبل ہیں تو جیسے یہاں پہ میں بارڈر ویٹھ کا جو ہے یوز کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں بارڈر کی جو ویٹھ ہے وہ 5 پکسل لینی آپ نے اور ویٹھ 5 پکسل کرنے کے بعد جیسے میں براؤزر کے اندر جاؤں گا اس کے اوپر بارڈر جو ہے پلائی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بارڈر کا کلر نہیں دیا کیونکہ بائی ڈفال جو کلر ہوتا ہے اگر میں بارڈر جو ہے پلائی نہیں ہوا اب اس کی کیا ریزن ہے کہ ہم نے کلر بھی دے دیا اور ویٹھ بھی دی دی پھر بھی شون ہوا تو بائی ڈفال جو بارڈر کا سٹائل ہے وہ نن ہوتا ہے تو ہم بارڈر کا سٹائل سٹائل کریں بارڈر اور پھر لکھیں گے ہم یہاں پہ بارڈر سٹائل اور بارڈر سٹائل کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو چیزیں شو اپ ہو رہی ہیں بارڈر سٹائل اس میں دیکھیں ہمارے پاس کتنی چیزیں شو اپ ہو رہی ہیں اب میں اس کو لگا کے دکھاتا ہوں جیسے پہلے نمبر پہ دیش ہے اس کے بعد اگر میں اس کو ڈبل کرتا ہوں تو ڈبل لائن بارڈر جو ہے اپلائی ہو جائے گا اور اس کو براؤزر کے اندر دیکھتے ہیں تو دیکھیں 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 اس کو سولیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس ایک سولیڈ بارڈر اپلائی ہو جائے سکرین کے اوپر یا دیکھیں سولیڈ بارڈر اپلائی ہو گیا اسی طریقے سے میں کیا کروں گا ابھی اور اس کی پروپٹیز کو ہم دیکھتے ہیں جیسے گروو ہے گروو کے بعد آوٹ سیٹ ہے ریج ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گروو جیسے میں نے کیا تو یہ کیا کیا اس نے اس کی جو کلر کی شیڈ تھی بہت زیادہ اس کو ڈار کر دیا اور اگر یہاں پہ آوٹ سیٹ کرتا ہوں آوٹ سیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ابھی ہمارے پاس بلیک کلر لیا ہوا ہے تو یہ کوئی بھی چیزیں جو یہاں پہ اس کا کلر لیتا ہوں گرین گرین لینے کے بعد جو ہے یا پھر چلیں گرین لے لیتے اور گرین لینے کے بعد جو ہے میں جو باڈی کا بیگرون کلر دیا ہو ہے اس کو میں ایک مرتبہ کمنٹ آؤٹ کر رہا ہوں تاکہ وائٹ وائٹ آؤٹ ہے اب یہ ہم نے کیا کیا تھا آپ نے اپلائی کیا ہے جی اس کے اوپر آؤٹ سیٹ کا تو آپ دیکھیں گی اس کے اگر آپ گوھر کریں تھوڑا سا تو یہ میں نے اس کو زوم اٹ کیا تو آپ دیکھیں گے اس کی دو شیڈ جو ہیں آرہی ہیں گرین اور ساتھ میں گرین شیڈ آ رہا ہے پہ اس نے 3D فیکٹ پروڈیوز کیا ہے رج کی وجہ سے تو اب میں اس کو زوم آؤٹ کر دیا ہے اس کے بعد بارڈر کی مزید پروپٹیز کو ہم سٹڈی میں لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس سٹائل ہو گیا ورث ہو گئی کلر ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس آؤ ٹھیک ہے بارڈر سپیسنگ بھی ہے اگر میں اس کو پانچ پکسل کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پانچ پکسل کیا کام کرتا ہے تو یہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ بارڈر کو پانچ پکسل جو ہے وہ آؤ انٹرنل دور کرے گا اس کو بارس موڈل کے پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کیا کام کر رہے بیسیکل یہ تھا ہمارے پاس اور میں بارڈر کے آؤ ہوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ بارڈر جو ہے یہ یالو شیڈ کے اندر یالو کی شیڈ ہے گولڈن کی شیڈ ہے اس کے پر شو اپ ہو رہے اور یہ اس کا پیڈن ہے اندر والا اور پیڈن جو ہے چونکہ میں نے سیٹ نہیں کی کوئی بھی شو اپ نہیں ہو رہی تو ابھی چلتے ہیں ہم دوبارہ سے اپنی سٹائل کے اندر تو یہ تو تھا بارڈر دینے کا طریقہ ابھی جو ہیں ہم بارڈر کی کچھ اور پرابٹی کو کریں گے اس کلاس کو کا پی کر لیتا ہوں سرکل تو اگر ہم سرکل کرنا چاہئے سکرین کے اوپر کیسے کریں گے ہم یہاں پہ اس کی کلاس کو ٹارگر کریں گے سرکل اور یہاں پہ میں اس کی ویڈت اور ہائٹ وغیرہ سیٹ کروں جیسے یہ یہ براؤن کی شیڈ ہے اور اس کے بعد جو ہے میں جیسے براؤزر کے اندر جا گے اس کا زوم آٹ کرتے ہیں تو میرے پاس باکس کریئٹ ہو چکا ہوئے اور اس کے بعد میں مارجن دوں گا مارجن جو ہے ہمیں نیچے نظر آئے لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم سے دے دیا ہے تو اب ہم چیک کریں گے اس کو آہ اس کے اوپر بارڈر اپلائی کر کے اس کو سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر بارڈر اپلائی کرتا ہوں اب جو ہم نے پہلے اوپر بارڈر اپلائی کیا تھا یہ ہم لادہ لادہ کر رہے تھے یہ ہم نے کٹھا کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو کوپی کر لوں یہ سے اور یہ سے کرنے کے بعد جو ہے میں یہ پہ 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 پیسٹ کر دوں تو یہ بھی وہ ہی سیم کام کرے گا یہ پانچ لائنے کام کر رہی ہیں یہ والی تو اس کے بعد میں اس کو براوزر کے اندر دیکھوں گا تو میرے پاس اس طریقے سے وہ شو اپ ہو رہا ہے اگر میں اس کا بارڈر ویٹ جو ہے انکریز کرتا ہوں پانچ پکسل تک تو آپ کو سا واضح ہو جائے گا سرکل بنانا جاتا سرکل کیا کروں گا میں بارڈ ریڈیس کی پروپٹی اپلائی کروں گا ریڈیس اور اس کو میں کر دوں گا ہنڈر پرسنٹ کرنے کے بار کیا مطلب ہے کہ یہ کیا کر دے گا اس کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے راؤنڈ کر کے سرکل کر دے گا آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو کیسے راؤنڈ کرتے جائیں اگر آپ نے اس کو سرکل بنانا ہے تو آپ جو ہے اس کو جس کیا کریں گے ہنڈر پرسنٹ کر دیں گے جیسے یہاں پہ میں اگر فیفٹی پرسنٹ کروں تو دکھاتا ہوں تو پھر بھی جو ہے یہ سرکل کی ہی شیپ لے گا کیونکہ جو ہے فیفٹی پرسنٹ ریڈیس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر چاروں طرف سے فیفٹی فیفٹی اپلائی کر رہا ہے تو وہ بیسیکل جو ہے لیفٹ اور رائٹ اور بٹم ٹاپ کا ملا کے ہنڈر ہنڈر پرسنٹ ہی بن جاتا کرتا ہوں اور دیو کرنے کے بعد میں اس کے کلاس کا نام رکھتا ہوں شیپ تو ابھی یہ کام کرنے کا مقصد ہے کہ ہم کس طریقے سے بارڈر اپلائی کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو ٹارگر کرتا ہوں شیپ کلاس کو اور اس کے بعد جو ہے میں اس کی جو یہ بیسک پروپٹیز ہیں یہ میں اوپر کر لیتا ہوں یہ کوپی اور کوپی کرنے کے بعد یہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور کلر میں چینج کر دیتا ہوں گرین سے اور گرین کر لیتے ہیں اس کو اور گرین کرنے کے بعد میں براؤزر کے اندر جاؤں گا اور دیکھوں گا میرے پاس گرین باکس کریٹ ہو گیا ہو تو اب میں کیا کروں گا اب میں کرنا یہ ہے میں کروں گا یہ کہ میں جو ہے صرف اب دیکھیں یہ بورڈر جو ہے ساری سائیڈ کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے تو میں جاتا ہوں کہ جسٹ بورڈر جو ہے وہ آہ لیفٹ کے اوپر اپلائی ہو تو جو ہے وہ بلیک ہو تو میں بلیک اپلائی کر دیا میں کیا کروں گا دیکھوں گا کہ صرف جو ہے لیفٹ کے اوپر بورڈر اپلائی ہوا ہے اس لی کیسے میں ٹاپ کے اوپر کرنا جاتا ہوں تو میں ڈیفرنٹ ڈیزائن اپلائی کروں گا تو میں یہاں پہ لکھوں گا بورڈر آہ بورڈر ڈیش ٹاپ اور ٹاپ کے اوپر جو ہے میں کہتا ہوں کہ ڈاٹیڈ میں اوپر جو ڈاٹیڈ کرنا جاتا ہوں اور ڈاٹیڈ جو ہے اس کے بعد یہ 3 پکسل کا کرنا چاہتا ہوں اور اس کا کرنا چاہتا ہوں میں یلو تو میں اس کو سیو کروں گا بورڈر کے اندر جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ اوپر جو ہے ڈاٹیڈ اپلائی ہو گیا اسی طریقے سے میں لیفٹ کا لوں گا رائٹ کا لوں گا تو میں اس کو کافی کر لیتا ہوں اور نیچے پیسٹ کرتا ہوں ہوں ڈیش اور نیچے والے کو میں کہا دیتا ہوں گروو تو گروو کیا میں نے اس کو اور اس کی جو ہے میں جا کے براوسر کے اندر دیکھوں گا تو میرے پاس اس طریقے کا شیپ تیار ہوگی ہر ایک سائیڈ کا بورڈر جو اس طریقے سے کیا کریں گے اس کو دیپلی ٹاپ لیفت ریڈیوز تو میں یہاں پہ ٹاپ لیفت سے ریڈیوز کو اپلائی کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ پہ پی 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 ریڈیوز جو اپلائی کر دو تو کیا کرے گا آپ دیکھیں گے کہ اس نے صرف اس طرف سے جو ہے فیفتی پکسل کا ریڈیوز جو ہے پلائی کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اگر میں نے آہ باٹم سے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ پہ پی پی کر دیتا ہوں اور رائٹ کی جگہ پہ جو ہے میں لیفٹ لکھ دوں گا باٹم لیفٹ جو ہے وہ نیچے والا کورنر ہے تو دیکھیں گے یہ عجیب سی شیئر جو تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہر کورنر جو ہے آپ دیکھیں یہ باکس کا سائز آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو پی دوں اگر میں یہ پی یوز کرتا ہوں پی دنگ اور پی پی دنگ ابھی تک میں اس کو سیو نہیں کرا تو میں جا کے دکھاتا ہوں شیپ اتنی ہے اور جیسے ہی میں اس کو سیو کروا کے براوسر کے اندر جاؤں گا تو دیکھیں گے 50 پکسل جو ہے چار ہوں ترس اس نے لے شیپ کا سائز بڑھا کر دیا ہے تو یہ دیفرنس ہے پی سمجھ آگی ہوگی اب ہم نیکسٹ فیز کی طرف موو کرتے ہیں امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ چیزیں سیکھ رہے ہوں گے اب ہم آتے ہیں اپنے ایچ ٹی ایمیل کے اندر تو یہاں پہ سپوز کریں میں ایک بٹن کریٹ کرتا ہوں اور بٹن جو ہے میں اس کی ٹائپ رکھ لیتا ہوں بٹن ہی اور اس کا ٹیکس رکھ لیتا ہوں پریس می پریس می تو پریس می جو ہے میں نے اس کا ٹیکس رکھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جیسے اس کو میں سییو کرواتا ہوں براوزر کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے یہاں پہ جیسے میں اس کو کہتا ہوں کہ align items center کرتا ہوں اس کو اور center کرنے کے بعد جو ہم براوزر کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ابھی center میں نہیں آیا اس کو justify content کرتے ہیں اس کا center اور center کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک یہ کچھ بھی نہیں اس کے اوپر ہوا اس کی ویڈا یہ ہے کہ ہم نے اس کو سوری وہ flex box کے ساتھ اس کو کریں گے ابھی اس کو نہیں میں کروارا ابھی ہم آہستہ آہستہ چلتے آگے سب سے پہلے اس کا background color change کرتا ہوں اور background color جو ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں آہ جیسے کہ میرے پاس کوئی blue کی shade لیتے ہیں چلیں یہ blue violet لے لیتے ہیں اس کو میں save کرواتا ہوں اور براوزر کے اندر جا کے دیکھوں گا تو اس کا background color جو چینج ہو گیا ابھی اس کی میں height اور width sent کرتا ہوں height جو ہے میں کہتا ہوں کہ 50px پکسل لینی ہے اور width جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ لینی ہے آپ نے 150px اور اس کو اگر میں براوزر کے اندر جا کے دیکھوں تو میرے پاس اس طریقے سے look دے گا جیسے یہ 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 شو ہو رہا ہے تو اب جو ہے میں کیا کروں گا اس کا بورڈر بھی سیٹ کر دیتا ہوں تو بورڈر جو ہے میں یہ ہاں پہ لگاتا ہوں 2 پکسل کا اور solid لگاتا ہوں اور solid لگانے کے بعد اس کا میں color سیٹ کرتا ہوں yellow کر دیتے ہیں اس کا بورڈر اور اس کے بعد جو براوزر کے اندر جا دیکھیں گے تو زیادہ ہو جائے گا 30 پکسل جو ہے اس کو round کر چار corner سے تو یہ کیا کرے گا اس کو round off کر دے گا آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ میرے پاس اس نے اس کو راؤن کر دیا اس کا تیکس کا color کرنے لیے بٹن کا ٹیکس تھوڑا سا ایم سائز ہو گیا ہے تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اس طرح سے ہم کسی بھی چیز کے اوپر بارڈر color background height width جو ہے بتانے کا مقصد یہ تھا تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی سوری اپنی جو ہے یہ input fields کی طرف جیسے میں نے پچھلی کلاسز پچھلی جو ویڈیو کے اندر میں نے دکھایا کہ ہم جو ہے کس طریقے سے input field سپوز کریں یہاں پہ میں ایک input field لیتا ہوں text type input slash txt اور اس کے بعد میں اس کو نام دے لیتا ہوں user name جیسے user name میں نے یہاں پہ کہہ دیا جی چلیں یہ کر لیتے اب اس کو id کے ساتھ target کرتے ہیں ہم اپنے css کے اندر تو یہاں پہ میں user name id لے لیتا ہوں اور اس کو save کر vah ہوں پہلے browser کے اندر جا کے دیکھتے ہمارے پاس اس طریقے سے show up ہو رہا ہے جو ہے چین کر سکتے ہیں جی یہاں پہ میں اس کی width دیتا ہوں 300 pixel اور 300 pixel دینے کے بعد جی میں براؤزر کے اندر جاؤں گا تو اب دیکھیں گے اس کی جو width ہے وہ increase ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کی height بھی چین کر سکتا ہوں height جی نورملی ہی رہے گا ٹھیک ہے یہاں تک آ گئی ہے اب اس کے اوپر جو ہے میں border radius apply کرنا جاتا ہوں تو ہے تو یہ کیا ہو رہے ہو یہ رائے ایک تو یہ بالکل start سے آ رہی ہے سرکل کے ساتھ اور دوسرا ایک scare type جو ہے outline create ہو رہی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے ختم کریں گے یہ بہت سی odd لگ رہا ہے خراب لگ رہا تو میں کیا کروں گا اس کی outline جو ہے outline بلکل border کی طرح ہوتی ہے تو ہم اس کی outline جو ہے none کر دیں گے میں اس کو outline none کرتا پانچ پکسل کی پیڈنگ دیتا ہوں پانچ پکسل کے بعد جو میں save پرواتا ہوں اور براؤلر کے اندر جا کریں گے تو یہ کیا کرے گا اس کو دوبارہ سے run کرتے ہیں live server کے اوپر یہ brave ہو گیا تھا چلتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر جیسے لکھتا پانچ کی بجائے پندرہ پکسل پیڈنگ کر دیتا ہوں side سے left سے اور اس کے پاس save کر روزر کے اندر جاؤں گے اب دیکھیں گے یہ ٹیکس پندرہ پکسل چھوڑ کے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے پہلے برکل ساتھ پہ اس طرح پہ رائیڈ پیڈنگ دے سکتے ہوں یہاں پہ اور دوبارہ سے اس کو جا کر دیکھ دیکھ تی جیسے یہاں پہ اس کی آٹلائن آرہی اگر بٹھن کی آرہی تو آپ ختم کرنا چاہ رہی ہی یعنوی کر رہی آپ کو فرمی جسٹ کیا کر رہی آٹلائن 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 فارمٹ کیا جاتا ہے تو میں کیا کروں گا میں جاتا ہوں اپنے آہ یہ تھا میرے پاس فائل تھی آٹلائن 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 پہ ایک پیراگراف کر لگتا اور پیراگراف کے اندر مجھے ٹیکس چاہیئے تو میں کیا کروں گا میں گوگر کی اوپر جاتا ہوں وہاں جے دمی پیرغرافوں جو ہے وہاں سے لے سکتے ہیں جائے میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو م Red Knoxہ میں ساٹھ کرتا ہوں Hierیے ہاں پر ایک پیراغرافک م発ikt ہے اب اس پیراغراف کے اوپر برگوز انشارنام اور برنیاب موج لکہ کروں گا اب باتا ہوں style.cssb file کے اندر اور یہاں پہ paragraph کو target کرتے ہیں paragraph کو target کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کو margin دیتا ہوں چاروں طرف سے تو میں یہاں پہ لکھوں گا margin اور margin کے اندر جو ہے میں یہاں پہ جیسے 15 pixel کا اس کو margin دے رہا ہوں 20 pixel کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی آپ کی بہتی ہے تو margin دینے کے بعد جو ہے اس کو براوزر کے اندر چیک کریں گے جس نے چاروں طرف سے margin جو ہے چھوڑ دیا اوپر نیچے اور left right سے اب آتے ہیں اس کی کچھ text formatting کے اوپر text format کیسے کیا رہتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم آتے ہیں text size کے اوپر اب text size جو ہے وہ بہت طریقے سے ہم css کے اندر دے سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو comment کر لیتا ہوں text sizing in css تو اب بھی text sizing کے اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے sorry font sizing اس کو میں بولوں گا اور text sizing نہیں بولتے اس کو font sizing اورaph from ki property جو ہے شارف سرفس شارف سرفس وہ ہوتے ہیں جن کے جو ہیں کورنل ایج ہوتے ہیں اگر میں وہ براؤزر کے اندر جو میں نے ابھی پیرا گراف پڑایا ہے اس کو میں آپ کو جو ہے وہ زوم کر کے دکھاتا ہوں تو اس کے جو ایجیز ہیں ایسا یہ آئی کا دیکھیں ایج ہے یہ یہ کیا ہے کہ یہ شارپ ایج فونٹ ہے تو جو ہمارے پاس فونٹس ہوتے ہیں سموتھ ہے جب وہ پروفیشنل فونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم اچھی ویب سیٹ ڈیزائن کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو فونٹس ہیں سموتھ شارپ ایجز یہ سینسی فونٹس ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ ٹیڑے ویڈیا کو مل جائیں گے تو یہ اپنے پاس ذہن میں رکھنی ہے کہ تاکہ پر آپ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں میں اس کو ذرا زوم کر لیتا ہوں تو اس کو پر جو بھی ہم سٹائل اپلائی کریں گے تو ہمیں ادوازے نظر آئے ابھی ہم فونٹ فیملی کی بات کر رہے تھے فونٹ فیملی جو ہے جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں فونٹ فیملی تو میرے پاس کچ جو ہیں بائی ڈیفارڈ فیملی بنی آ رہی ہیں جیسے سب سے پہلے یہاں پہ ہے میں ان میں سے ایک سموتھ ہے جو فونٹ چوز کرتا ہوں مردانہ جنیوہ اینڈ تہوما اور سینسیرف اس کو میں سیر کرواتا ہوں سیر کروانے پاس براؤزر کے اندر جائے گے دیکھیں گے تو اس کی جو ہے شاہر پیجنگ ختم ہو گیا اور یہ بہت ہی زبردست لوگ کو دے رہا ہے میرے ویڈ پیج کے اوپر تو اب کیا کریں گے اب یہ جو میں نے فونٹ فیملی لکھی میں چارل اس نے فونٹس کے ناموڈل کے کہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ پروٹی بیس فونٹ نے جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ چیک کرے گا آپ کے سسٹم کے اوپر جو ہے وردانہ فونٹ استاال ہے تو وہ وردانہ فونٹ جو ہے اب کے ویب جو لکھیں گے فونٹس اور یہ آپ کے پاس جو ہے وینڈوز کے فونٹس جو ہے اوپن ہو جائیں گے یہاں پہ اگر میں وی پریس کروں تو میرے پاس جو ہے وردانہ یہاں پہ انسٹال ہے تو یہ آٹومیٹکلی میرے ویپ پر اپلائی ہو جگا ہے بچیسے ہی میں اس کو سیو کرواتا ہوں سیو کروانے کے بعد براوزر کے اندر دیکھتا ہوں جا کے تو میرے پاس جو ہے یہ وردانہ کا فونٹ جو ہے اس کے پر اپلائی ہو گیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم فونٹس as family کے طرف آگے فونٹ فیملی کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں فونٹ سیز کے پاسہ ہم noi ہمارے پاسенной نے قسمہ ابنیٹی لگی جامو ہے آپ دو اس میں چیزیں کہ ہوتا ہوں ایٹیلی کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ورٹیکلی ٹیلٹ کر دیکھ آپ کے فونٹ کو یہ ورٹیکلی ٹیلٹ کر دیا اور جو دوسری پروپٹی آ رہی تھی وہ بھی سیم ہی کام کرتی ہے تو اگر میں اس کو سیم کرو آگے بروزرک اندھر چیک کر رہا ہوں تو یہ دونوں کا کام کیا ہے ورٹیکلی ٹیلٹ کرنا یعنی کہ ایٹیلی ٹیلٹ کرنا یعنی کہ ایٹیلی ٹیلٹ کرنا اس کے بعد ہم آتے ہیں فونٹ ویٹ کی طرف تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں فونٹ ویٹ اب فونٹ ویٹ کیا کرتا ہے فونٹ ویٹ جو ہے وہ آپ کے فونٹ کی ویٹس بڑھا دیتا ہے اب اس کی ایک تو ویلیو رین کرتی ہے ہندر سے لے کے نائن اڈر تک ہندر کا مطلب ہے لائٹر فونٹ اور نائن اڈر کا مطلب ہے بولڈر فونٹ جیسے یہاں پہ میں ہندر کا فونٹ اگر اپلائی کروں تو اس کے بعد جو ہے بروزر کے اندر جا کے دیکھوں گا تو کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ چیزیں جو ہیں اپلائی ہوتی ہیں لائٹر فونٹ اپلائی ہو گیا اور اس طریقے سے میں اس کو 500 کر دیتا ہوں اس کے بعد 900 کریں گے چیک کریں گے کس طریقے سے ویلیو کرتی ہیں تو اب بھی 500 کے بعد یہ آ رہا ہے اور اگر میں اس کو 900 فونٹ کروں اس کا ویٹ تو اب دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ بولڈ ہو جائے گا اور اس طریقے سے بلٹ ان ڈیفائن بھی ہے ہمارے پاس جیسے ہمیں اس کو لکھ دیں بولڈ یا پھر ہم بولڈر لکھنے بولڈر جو ہے بولڈ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس کے بیٹ اگر یہاں میں بولڈر لکھتا ہوں تو اس کو سیئے کر رہا ہوتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا ویٹ جو ہے زیادہ ہے بولڈ کی نسبت تو اس طریقے سے جو ہے ہم یہاں پہ جوز کس نہیں اگر یہاں پہ میں لکھتا ہوں لائٹر تو لائٹر کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں اس کو اپلائی کروں گا تو یہ بلکل جو ہے نورملی فونٹ جو تھا اس کے اندر اس کو لی آئے گا تو ابھی اس کو میں بولڈ ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آسکے اس کی اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں نیکسٹ اور فونٹ سٹائل ہو گیا سائز ابھی ہم بعد میں کریں گے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سٹائل، سٹیچ، اپٹیکل سائزنگ، لائنگ یوگر رائٹ کرنیگ، فیچر فیملی، ٹھیک ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں فونٹ ڈسپلی کی فونٹ ڈسپلی کے اندر جو ہے ہم اس کو بلوک کر دیں گے تو میرے پاس جو ہے یہ بلوک فارم میں آ جائے گا باکس میں آ جائے گا اس کو تو یہ بیسگلی نورملی شوہ نہیں ہوتا جس جو ہے فونٹ کے اندر آ جاتا ہے اس کی اپلائی نہیں کرتے اس کو میں کٹ کر رہا ہوں یہاں سے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فونٹ سائزنگ کی فونٹ سائزنگ جو ہے اس کو میں نیچے مو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم فونٹ سائزنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فونٹ سائز جو ہے دینے کا طریقہ جو ہم نورملی یوز کرتے ہیں وہ پکسل کے اندر ہے جیسے یہاں پہ میں کہتا ہوں ٹونٹی پی ایکس اور ٹونٹی پی ایکس کرنے کے بعد جو میں اس کو سیپ کرو ہوں گا تو آپ دیکھیں گے فونٹ سائز جو ہے بڑا ہو جائے گا یہاں پہ میں اس کو ٹھارٹی کرتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے جیسے دیکھتے ہیں تو فونٹ سائز جو ہے کافی بڑا ہو گیا ہوا ہے اس کے ابھی میں نے یہ زوم کیا آپ کو جو ہے کافی بڑا نظر آ رہا ہے یہ فور ہنڈر گو پر زوم تھا اگر میں اس کو ہنڈر گو پر لے کر آم نورملی تو یہ جو ہے بیسیکلی یہاں پہ یہ فونٹ ہے یہ فونٹ سائز ہے ٹھارٹی پکسل کا اور اس کے بعد جو ہے یہ پہلا طریقہ تھا اس کو میں کمنٹ آٹ کرتا ہوں اور کمنٹ آٹ کرنے کے بعد جو ہے میں دوبارہ سے فونٹ سائز کیپراپٹی لیلتا ہوں اور فونٹ سائز کے اندر جو ہے اب میرے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو جو سائز ہے وہ دوں دوسروں طریقے سے جیسے میرے پاس جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے کریکٹر وائز تو میں یہاں پہ اس پوز کریں لکھتا ہوں ٹویل سی اچ اور اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور کرنے کے بعد جو ہے براوزر کے اندر جا کر دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے یہ میرے پاس کافی زیادہ جو ہے سائز بڑا نظر آ رہا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی فونس دیستے ہیں اس کے بعد جو ہے میں اس کو یہاں پہ کلوز اس کو کمنٹ آٹ کرتا ہوں کلوز کہہ دیا اس کے بعد دربالہ سے پھر سے فونس سائز کو یوز کرتے ہیں آپ فونسائز کو یوز کرنے کے بعد جو اب سینٹی میٹر کے اندر میں اس کو دینے جاتا ہوں تو سینٹی میٹر کے اندر جو ہے سب سے پہلے میلی میٹر سے شدو کرتے ہیں میلی میٹر کے اندر جو ہے میں سپوز کرنا میں اس کو فونسائز دینا جاتا تو یہاں پہ کلوز کرنا ہوں ا Typی bang muz اور اس کے بعد جب س�� بلند اپلائی کروں گا اور اور سیف کرنا ہوں گا اور براوزر font size اور اس کے بعد جو ہے اب میں کہتا ہوں 1 cm اب دیکھیں 1 cm کے اندر 10 mm ہوتے ہوتے ہیں تو یہ 10 mm کے ایک فونٹ generate کرے گا اگر میں اس کو کہتا ہوں 2 cm تجھے کیا کرے گا بہت بڑا جو ہے font لے آئے گا سکریم کے اوپر تو اس طرقے سے جو ہے ہم cm کے اندر بھی اس کو فونٹ دے سکتے ہیں اب میں اس کو save کرواتا ہوں کمنٹ کرتا ہوں اس کو یہاں پہ تھا تو اس کو کمنٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے ایک اور طریقے سے فونٹ دینا سیکھتے ہیں فونٹ سائز فونٹ سائز کے اندر جو ہے میں اب لکھوں گا جیسے اب ہم آگے تھے سینٹی میٹر کے اندر سینٹی میٹر کے بعد آتا ہے انچ تو ہم یہاں پہ انچ کے اندر بھی سائز دیتے ہیں جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں آئین تو آئین کا مطلب ہے انچ اور اس کے پاس میں اس کو save کراتا ہوں تو دیکھیں گے ایک انچ کے اندر 10 سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور 10 سینٹی میٹر کے اندر وہ 100mm ہوتیں تو 100mm ہوجی دینا کونٹ جو ہے font سکرین کے پر create ہو جائے بڑا بڑا font جو ہے اس نے سکرین کے پر create کر دیا ابھی میں اس کو بھی کومنٹ آٹ کرتا ہوں اور کومنٹ آٹ کرنے کے باڑاixo ہے دوبارہ سے فونٹ سائز کے اندر آتے ہیں فونٹ سائز اب میں آپ کو بتاؤں گا رسپانسیف فونٹ کے بارے میں جسے ہم وی و بولتے ہیں یہاں پہ جیسے میں لکھتا ہوں 1.4 وی 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 کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایشٹی ویل فائل کے اندر جو ہے جب میں نے میٹا ٹائز کے اوپر آپ کو لیکچر دیا تھا تو یہ ویو پورٹ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ دوائز کی ویڈھ کو جو ہے وہ انومنیٹ کرتی ہے تو یہ ویو ویڈھ کا مطلب ہے جتنی ویڈھ آویلبل ہوگی اسی لحاظ سے فونٹ کو چھوٹا بڑا کرے گا تو ابھی یہ دیکھیں میرے پاس یہ فونٹ شو ہو رہا ہے اگر میں اس کو چھوٹا کروں گا تو یہ دیکھیں سکرین کے پر بہت ہی چھوٹا فونٹ گیا ہو گیا اور جیسے جیسے اس کو میں بڑا کروں گا فونٹ سائز بھی آٹومیٹکلی بڑا ہوتا جائے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں رسپانسیف فونٹ تو اگر میں یہاں پہ 4 بنوان کیا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں 3.5 اور اس کے بعد براوزر کے اندر چیک کرتے ہیں تو میرے پاس جو ہے بھی نارملی یہ فونٹ شو ہو رہا ہے اگر میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں تو جیسے جیسے میں براوزر کا سائز چھوٹا کرتا جاؤں گا یا میں ڈوائس کی ویڈھ چھوٹی ہو رہی ہے فونٹ بھی نارملی چھوٹا ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم رسپانسیف فونٹ جو ہے جو ویڈھ کے ساتھ جو ہے ہم اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اب اس کو بھی کمنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں تو اس کے بعد جو ہم آتے ہیں فونٹ سائز دوبارہ سے اس کے بعد جو ہے میرے پاس جو جیسے میکروسوپ ورڈ کے اندر جو ہم فونٹ دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پوائنٹس تو پوائنٹس کے اندر بھی ہم فونٹ دیتے ہیں جیسے یہاں ہمیں 20 20 لکھتا ہوں یا 22 لکھتا گیا جانے کوئی بات نہیں تو پوائنٹ کے لیے ہم پی ٹی کا کی ورڈ جو ہے اس کو سیو کر رہا ہوں گا سیو کروانے کے بات براؤز کے اندر دیکھیں گے تو یہ 20 پوائنٹس کا فونٹ جو ہے ہمارے پاس اپلائی ہوئے جو میکروسوپ ورڈ یہ ایکسل کے اندر جو ہے بھی use کرتے ہیں پوائنٹس کے اندر فونٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی میں کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں ابھی بہت سارے میتھرڈ ہے میں آپ کو بہت ہی زیادہ بتا سکتا ہوں اس کے بارے میں لیکن میں اس ویڈیو کو جو ہے ابھی یہ لاسٹ بتانے لگا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ مزید بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس ویڈیو کو زیادہ جو ہے لیندھ ہی نہیں کرنا چاہ رہا تو ابھی میرے پاس ایک اور فونٹ ہے فور آب یا میک اندر اس کو ہم لیتے ہیں اور میں جیسے اس کو سیو کر رہوں گا تو آپ دیکھیں گے بہت بڑا فونٹ جو ہے سکرین پر اپلائی کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کی جو ہے سمجھ آری ہوگی ابھی جو ہے ہم نیکس مو کرتے ہیں تو یہ فونٹ سائنس دینے گے اس کے علاوہ بھی تقریباً جتنے یہ میں نے بھی آپ کو طریقے بتائیں اتنے ہی اور ہیں تو میں اس ویڈیو کو طوالت نہیں دینا چاہتا لنبا نہیں کرنا جاتا زیادہ تو اس وجہ سے میں آپ کو یہاں تک ہی لے کے چلوں گا اس کے بعد جو ہے انڈکس کے اندر آتے ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں لنک کی تو لنک کی بات کرنے کے لیے یہاں پہ پہلے جو ہے میں ایک بیر کا ٹیگ اپلائی کا دیتا ہوں بریک لائن کے لیے اور یہاں پہ میں ایک ایک اینکر ٹیگ لیتا ہوں اس کے اندر جو ہے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ہیش ٹیگ اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں this is this is a link text اور اس کے بعد جو میں اس کو جاتا ہوں اپنے براوزر کے اندر تب دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہے ایک لنک کریٹ ہو گیا اب اس کے اوپر بھی ہم اسی طریقے سے style اپلائی کا سکتے ہیں جیسے ہم نے normal text paper اپلائی کیا ہے جیسے یہاں پہ میں اس کو just a کو target کروں گا اور اس پوز کریں میں اس کا font size جو ہے وہ بڑا کرنا جاتا ہوں font size جو میں یہاں پہ لکھتا ہوں جیسے 20mm کے اندر میں اس کو font دیا ہے اور اس کے بعد جو اس کو save کرواتا ہوں تو دیکھیں کہ یہاں پہ جو اس کا link size کا جو ہے وہ بھی کافی بڑا ہو گیا ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آ رہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اب اس کے اوپر جو ہے جیسے ہی ہم یہ active ہوا ہے تو active ہونے کے بعد اس کا color جو ہے ہم chain کرنا جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے call down اور آگے لکھیں گے active اور active کے بعد جو ہے اس کا color جو ہے ہم chain کر دیں گے color جیسے یہاں پہ color آجے گا اس کا تو میں اس کا color جو ہے کا دیتا ہوں black اور normally جو color تھا اس کا وہ blue تھا اور جیسے ہی میں اس کو browser کے اندر جاتا ہوں تو اس کے پر جیسے click کرتا ہوں تو اس کا color جو ہے اور دیکھیں جیسے ہم اس کے پر click کر رہا ہم تو active ہو گیا اور active ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے black ہو گیا اور click ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ purple color کے اندر چلا گیا ہے اس طریقے سے اگر میں کیا کر رہا ہوں کہ اس کا normal جو ہے yellow show ہو رہا تھا میں اس کا color جو ہے chain کر رہتا ہوں تو یہاں پہ color جو ہے میں اس کا لے رہتا ہوں جی black لیا تھا تو اب بھی یہ green color لے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو save کر رہتا ہوں تو اب دیکھیں گے تیکس پہ جو sorry link کا جو color جو green آ رہا ہے لیکن click کے بعد جو ہے وہ link کے بعد بھی وہ green ہی show کر رہا ہے اس طریقے سے آپ hover کی property apply کر سکتے ہیں تیکس کو پر بھی apply کر سکتے ہیں جیسے paragraph تھا ہمارا تو اب دیکھیں paragraph کو پر کیسے apply کریں گے یہاں بھی ہم لکھیں گے hover اور hover جو پر جو ہے ہم کیا کروں گا ابھی اس کا font size ہم نے دیا ہوا 4RM میں جس اس کا font size chain کرتا ہوں تو میں جیسے اس کے اوپر کروں گا تو میں اس کا font size جو ہے 8RM کر رہتا ہوں تو دبل ہو جائے اب میں کیا کروں گا جیسے ہی یہ آتا ہے میرے پاس تو میں اس کے اوپر جیسے ہی mouse لے کر جاتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ اس کا text size ہے وہ کافی بڑا ہو رہا ہے اس طرح سے آپ لنکوں پر apply کر سکتے ہیں لنکوں پر آپ جیسے apply کریں mouse لے کر آئے تو آپ کو پاس کوئی color change ہو جائے text change ہو جائے اس طرح کی چیزیں جو آپ apply کر سکتے ہیں تو یہ تھا لنک کا لنک کو بھی آپ text کی طرح بلکل format کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی شونی color apply کریں text apply کریں font family جو مرضی آپ چاہے apply کر سکتے ہیں اس کی جیسے یہ میرے پاس اس کے underline آ رہی ہے تو آپ اس کی text decoration ختم کر سکتے ہیں یہاں پر اب لکھیں گے text اور text decoration اور اس کو آپ نے adjust کر دینا ہے none اور none کرنے کے بعد اس کو save کروائیں گے save کروائیں گے جو آپ browser کے اندر جا کے دیکھیں گے تو اس کا جو underline ہے وہ بلکل ختم ہو اب ہم آتے ہیں اپنے browser sorry id کی طرف اور اب جو ہے ہم display کی properties کو study کرتے ہیں display کی property کیا کام کرتی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں div create کر لگتا ہوں div اور اس کے اندر میں class رکھ لیتا ہوں nav bar کی تو اب میں نے ایک div create کی ہے اور کیا کروں گا اس کے اندر ایک UN order list لے لیتا ہوں اور unorder list کے اندر جو ہے میں کیا کروں گا list items کچھ لے لیتا ہوں list item کے اندر ہر ایک کائے لے رہا ہوں anchor tag لے رہا ہوں اور جیسے میں یہاں پہ میں لکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کو مشروب کر لیتا ہوں ا mesure ابھی جو ہے میں کیا کروں گا اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد جو ہے اس کو تینچار مدابع پیسڈ slate ہم لکھ لیتا ہوں یہاں پہ اباوت لکھ لیا اس کے بعد کونٹیکٹ لکھ لیا اور پھر یہاں پہ کونٹیکٹ اس لکھ لیا اور کیا ہوگا کرے جیسے یہاں پہ میں پورٹ فویلو لکھ لیتا ہوں پورٹ فویلو اب چلتے ہیں اپنے براؤزر کی طرف اور براؤزر کے اندر جا کے جو ہے ہم دیکھیں کے کہ تو ہمارے پاس جو ہے ابھی میں اس کو save نہیں کروایا اس میں سے show up نہیں ہوا چلے ٹھیک ہے اس کو save کرواتے ہیں اور save کروانے کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اس طریقے سے یہاں پہ چیزیں جو ہے show up ہو رہی ہیں ہم نے جو کہ اس کے اوپر جو ہے apply کیا ہوا style تو وہ کیا کر رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ style کو override کر رہا ہے تو میں نے جو ہے اس کے اوپر anchor کے اوپر apply کیا تھا ابھی ہم آتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے display کی property کو میں discuss کر رہا تھا میں نے اس کی class میں آئی ہے جی navbar کے نام سے تو میں class کو جو ہے target کس طریقے سے کرتے ہیں dot لگا کے کرتے ہیں اور id کو جو ہے hashtag کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں dot لگا کے اس کو paste کروں گا اور paste کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کا display جو ہے وہ کیا کروں گا block کروں گا تو display block کرنے کے بعد جو ہے کیا ہوگا کہ یہ box model کے اندر آجے گا اور اس کے بعد جو ہے میں کیا کروں گا پہلے اس کے display کو چھوڑیں ٹھیک ہے display block کر دیا اور اس کی width جو ہے وہ 100% کر دیتے ہیں navbar کی 100% اور اس کے اوپر جو ہے ہم ایک background color apply کرتے ہیں یہاں پہ جیسے میں لکھتا ہوں background اور rgba کا function جو ہم نے use کیا اوپر وہ use کر لیتے ہیں zero green کی value بھی میں zero دے دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے blue کی value بھی zero تو میں ایک black shade جو ہے create کرتا ہوں یہاں پہ point gray کی shade بن جائے گی اور اس کو جو ہے save کرواتا ہوں save کروانے کے بعد browser کے اندر جا کے دیکھیں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے show ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم جاتے ہیں جی ابھی اسی class کو target کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ul ہے تو ul کا جو display type ہے وہ میں کیا کروں گا inline کر دوں گا inline کرنے کے بعد جیسے میں اس کو جاتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک inline block کے اندر آگیا اگر میں اس کو inline block کرتا ہوں یہاں پہ جیسے آتا ہے inline block تو inline block کے اندر جو ہے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے چیزیں آ جائیں گے اور اگر جو ہے میں کیا کروں اگر میں اس کے اوپر اس کو کر دوں flex تو flex کیا کرے گا اس کو horizontal row کے اندر جو ہے لے آئے گا اس طریقے سے اور اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی text declaration جو ہے ختم کرنی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ آتا ہوں UL کے اندر اور UL کے اندر آنے کے بعد جو ہے list item کو target کریں گے یہاں پہ پہ پہلے dot لگاتے ہیں dot لگانے کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں next move کرتے ہیں اس کے بعد اندر آ جائے گی unorder list unorder list کے اندر list item ہے اور پھر anchor tag آگیا تو اب ہم کیا کریں گے اس کی text decoration سب سے پہلے ختم کرتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھوں گا text decoration اور اس کو none کروں گا اور none کرنے کے بعد جو ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر کروں گا تو یہ پہلے ختم تھی اور اب جو ہے unorder list کی جو list style type ہے list style type جو ہے وہ disk آ رہا تو اس کو میں none کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کو براؤزر کے اندر جا کے دیکھیں گے جو black dot آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہوئے اب میں کیا کروں گا اس کو جو ہمارے پاس list item تھی list item کو کیا کروں گا میں left سے margin دے دوں گا تو میں یہاں پہ نفتا ہوں margin اور پھر جو ہے left اور margin left کریں گے اس کو جیسے یہاں پہ میں نے لکھا margin left اور left سے جو ہے اس کو میں پندرہ پکسل کا margin دیتا ہوں اور پھر جو ہے براؤزر کے اندرہ جا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو اس طریقے سے آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو font size جو ہے وہ بھی چھوٹا کریں گے font size جو ہے جو کہ وہ دوسرے ہم نے anchor پر پر اپلائی کیا ہوا تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی کافی بڑھا رہا ہے تو اس کو میں کرتا ہوں 30px اور یہ کیا کرے گا اس کو override کر دے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس font کا size جو ہے چھوٹا ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کریں گے یہ کہ اس کا جو color ہے وہ بھی چین کر دیں گے تو color اس کا جیسے میں کرتا ہوں white یا میں یہاں پلکھوں گا triple f اور اس کے بعد جو ہے یہ color apply ہو جائے گا اور اس کو browser کے اندر جا کے دیکھتے تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے یہ list item جو ہے unorder list کے اوپر ہم نے اس کو apply کیا ہے تو یہ display property کے ویڈا سے اس طریقے سے آ رہا ہے اور یہ میں نے کیا کیا تھا اس کا display جو ہے flex کیا تھا اور اگر میں اس کا جو ہے display direction چینج کرتا ہوں یہاں پہ sorry flex direction چینج کرتا ہوں flex direction ابھی normally آ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس row کے اندر اگر میں اس کو column کرتا ہوں column کرنے کے بعد جو اس کو save کرواتا ہوں تو آپ browser کے اندر دیکھیں تو اس طریقے سے آ جائے گا اور اگر میں اس کو row کرتا ہوں اس کے اوپر جو flex box کے اوپر جو ہم detail سے discussion کریں گے flex box کیا کام کرتا ہے کس طریقے سے کرتا ہے تو میں نے row کیا اس میں تو میرے پاس جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے یہ show up ہو رہا ہے اور اب جو ہے ہم اس کی جو direction ہے وہ بھی chain کر سکتے ہیں اس کی جو alignment ہے justify content کے اندر جا کے بہت ساری چیزیں کو ہم set right کر سکتے ہیں تو اب بھی جو ہے یہ display کی property تھی اب display کے اندر بہت ساری چیز available میں اس کو دکھاتا ہوں ساری properties کیا ہیں اس کے اندر جو ہے دیکھیں بلوک ہے contents ہے flex box ہے flex root ہے grid ہے اور پھر جو ہے ہمارے پاس inline ہے inline flex ہے inline table item ہے list item ہے ربی روی روی جو ہے اس کے پاس table ہے table سیل column بہت ساری چیزیں جو میں اس کو کر رہا بلوک بلوک کا کیا مطلب ہوتا ہے box جو ہے create ہو جائے گا تو اب جیسے میں اس کے اوپر جاتا ہوں تو میرے پاس جو ہے یہ ایک ہر ایک کی جتنی ٹیکس کی ویڈت ہے اتنا اس کے block create ہو گیا ہو ہے اب block کو دکھاتا ہوں کس طرح کرتا ہے میں اس background color chain کرتا ہوں یہاں پہ background color اور background color جو ہے میں کیا کرتا ہوں اس کا suppose کریں کہ میں اس کو کر دیتا ہوں anti white اور اب آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح طرح یہ show up ہوتا ہے اس طرح سے box بن بن گئے یہ display جو ہم نے block کیا وہ یہ کام کرے گا جتنی text کی width ہے اتنا ہی box بنا دے گا اس کا color ہم نے set کر دیا تو میں یہاں پہ اس کو نہیں کرنا جاتا میں کیا کرتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں cut یہ والا اس کو میں cut کر لیتا ہوں یہاں سے اور میں کیا کروں گا اس کے hover کے اوپر اس کو میں apply کرتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھوں گا dot navbar اور اس کے بعد unorder list اس کے بعد list item پھر a اور اس کے اوپر ہم hover کروائیں گے اور hover کے اندر میں لکھتا ہوں کہ اس کا background color chain کر دو ابھی جیسے ہی میں browser کے اندر آتا ہوں کیا کر رہے اس background color on the hover chain کر رہے اب دیکھیں یہ background color سے change ہو رہا ہے میں کیا کرتا ہوں اب یہاں پہ اس پیڈنگ بھی دیتا ہوں پیڈنگ جو ہے 5 پکسل کی دے دیں اس کو 5 پکسل کی تو 5 پکسل کے اوپر بہترین ہو جائے گا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا black چوز کر لوں گا اور black چوز کر کرنے کے بعد جیسے میں کرواتا ہوں save ابھی دیکھیں white آرہا ہے جیسے میں اس کے اوپر hover کروں گا تو اس کا background color بھی change ہو اور text color بھی change ہو دے گا hover کی property کے ساتھ ہم اس کو use کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس lecture کے اندر جو css کی جو introduction تھا basic جو introduction ہے جو ہم properties use کرتے ہیں اس کی سمجھ آئی ہوگی ابھی جو ہے ہم اس کے اندر بہت زیادہ deep جائیں گے ویب سائٹس کریں گے رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی ویب سائٹ ہوگی اور پھر جو ہے ہمارا اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ بوٹ سٹیپ کی طرف ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے بوٹ سٹیپ کو use کرتے ہیں تو ابھی کے لیے فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو اندر تب تک اللہ حافظ اور لاسٹ بات جو ہے اگر آپ نے میرا چینل سکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ملتی رہے اور کمنٹ لازمی کریں کہ آپ کو اس میں کیا سمجھ آیا ہے اگر آپ کوئی سیجیشن دینا جاتے ہیں کوئی فیڈبیک دینا جاتے ہیں تو آپ لازمی طور پر کمنٹ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے ایک بندہ جو ایفٹ کر رہے آپ کے لیے اس کو ایپ سیشن ملتی ہے تو کمنٹ لازمی کیا کریں کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے اللہ فیز